حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عگرد آپ سے نصیت پوچھتا ہے اور وہ لادلہ شاگرد ہے آپ کا یہ اخیر زمانے کی بات ہے وہ نصیت پوچھتا ہے جملہ دیکھئے کہ آپ نے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ اگر سے آگے پورا ایک رسالہ لکھا اس کی نصیت کے لیے لیکن جو پہلا بنیادی جملہ ہے خطبہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اے بیٹا تم نے مجھ سے نصیت طلب کی ویسے تو تو میرا شاگرد ہے تجھے قرآن پڑھایا حدیث پڑھائی سارا کچھ بتا دیا فرمایا نصیحت معدن رسالت سے ہو چکی یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و بارک وسلم نے نصیت کر دی ہے جملہ سنیے گا فرماتے ہیں اگر تجھے معدن رسالت کی نصیت کام نہیں آئی تو غزالی کی نصیت کیا کام آئے گی حد کر دیا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آگے چل کے جملہ دیکھئے گا آپ فرماتے ہیں یہ ہے تذکیہ نفس کے لیے جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کتنی گہرائی میں اس کو اتر کر دیکھنا چاہیے جملہ امام غزالی کا آپ فرماتے ہیں جس بندے کی عمر چالیس برس ہو جائے اور اس کے وجود کا شر دیکھیں شر بھی یہاں ہے خیر بھی یہاں ہے یہ امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ جل و علیہ نے دونوں چیزیں یہاں ودیت فرما دی ہیں اب اگر کوئی بندہ اپنے وجود میں موجود خیر کو غالب کر لیتا ہے تو آخرت میں اچھی انجام اور انعام کا مستحق اور اگر اس کا شر اس کی ذات پر غالب رہتا ہے تو اس کو بڑے کڑے امتحان سے آخرت میں گزرنا پڑے گا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کی چالیس برس عمر پوری ہو جائے اور اس کے وجود کا شر اس کے وجود کی جو خیر ہے اس کے شر پر غالب نہ آئے تو اس کو چاہیے جہنم کی تیاری کر لیں کہنی مطلب یہ کہ چالیس برس عمر ہو جائے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندے کو دیکھنا چاہیے آپ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے اب باری تعالیٰ جلوہ علیہ کے پیغامات جو ہیں وہ آخرت کی طرف آنے کے لیے عمومی طور پر اکثری جو عادتِ الہیہ ہے اس کے مطابق اب شروع ہو جانے چاہیے اس کو اپنی تیاری کرنی چاہیے یعنی نماز روزہ فضائض واجبات یہ ساری چیزیں اس کو جس کا آگے چل کے اس نے حساب دینا ہے اور خاص طور پر توبہ کے بارے حضرتِ غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ انصر اس کی زندگی میں غالب ہونا چاہیے کہ اب کوئی لمحہ اس کی زندگی کا احسانہ گزرے جب باری تعالیٰ جلوہ علیہ کی یاد سے غفلت کرتے ہوئے وہ گزر چاہیے اور ہزار ہاں کتابیں تم لکھ دو لیکن یہ یاد رکھنا اگر طاعت فرما برداری اور عمل تمہارا اس علم کے مطابق نہ ہوا تو تمہیں تمہارا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہارے عمل کرنا پڑے گا یہ علماء کرام کے لئے نصیت ہے اور یہ بھی بات جملہ عوامی بھی ہے علماء کے لئے بھی ہے فرماتے ہیں اگر بندہ بغیر عمل کے بغیر عمل کی جنت کی تمنہ کرے نہ تو یہ بھی گناہ میں سے گناہ ہے عمل اس نے کیا نہیں اور باری تعالی صلی اللہ علیہ کی جناب میں امید یہ رکھتا ہے کہ مجھے جنت دے دی جائے تو یہ بھی اس نے گناہ کیا ہے یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے یعنی یہ گہرائی ہے جب تذکیہ ہے نفس کی طرف آپ فلسفہ کی طرف آئے ہیں تو جناب والا پورا اس کو نچوڑ دیا جب آپ علم حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں اسی طرح جس وقت آپ اپنی ذاتی معملات ہیں ہر بندے کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری چیزیں بندے کی گہرائی میں اتار دی ہیں پڑھنے کی کمی ہے اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو سمجھئے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات اور ان کے نصائح اس کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے نہیں پڑھتا تو وہ اپنے انجام تو خود ذمہ دار ہوگا سن پانچ سو پانچ ہی جیدی میں آپ کا وصال ہوا اور اس وقت آپ نے بہت ساری نصیحتیں اجو شاگرد طلبہ پاس موجود تھے ان کو کی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی فرمایا علیہ قبل اخلاص اے میرے بچوں ہمیشہ اپنے عمل میں اخلاص رکھنا ہمیشہ اپنے عمل میں اخلاص اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دینی معاملات دنیاوی معاملات فقد رضا الہی کے لئے ہونا چاہیے غیر کی رضا کے لئے تم سے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے یہ وبال کا سبب بن جائے گا اور وصال فرمایا آپ کی بیٹیاں تھیں اولاد میں بیٹے کوئی نہیں تھے اور انتقابل کے اپنی ظاہری حیات میں بھی آپ نے کوئی مال جمع نہیں کیا عمرہ اغنیہ آپ سے آ کر عرض کرتے رہے کہ حضور مال پیش کر دیا جاتا ہے لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے قبول نہ فرمایا بس اتنا چھوڑا ہے کہ جس سے کچھ دن کے لئے آپ کی اولاد کا گزر اوقات ہو جاتا وصال کے بعد تو اس کے مقام بر آپ نے خود وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جو وصال ہے جب ہو جائے تو اسی گھر میں جہاں میں رہتا ہوں یہی میری تدفین کر دی جائے یعنی کوئی مناسب جگہ دیکھ کر یہی میری تدفین کر دی جائے اور تو اس کے مقام پر عضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ کی تدفین عامل میں آئے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں